کہ تیرا دیر نہیں کرتا سرکہ کرتا ہے کہ پھر کیا کرتا ہے کہتا میں روٹی بگن میں لے کر گریوں میں پھرنا چرو کر دیتا ہوں جب دیکھا کہ اس مکان سے اچھے مسالے بھولنے کی خوشبو آ رہی ہے تو وہاں کھڑا ہو کے روٹی کھا لے تا ہو خوشبو سو دا رہتا ہوں اور ایک پیسے کا بھی آج تک ہی نہیں دیا تو وہ وزیر جو تھا اگر بادشاہ ایک روپے آخرات کرتا ہو تو وزیر کو سات در پیچھ لگتے بجارے کو وزیر کو خود نہیں کیا اس نے بادشاہ نے کچھ کیا تو ایک دن کوئی شاعر آیا اس نے بادشاہ کی شان میں کوئی نظم پڑھی بادشاہ خوش ہوا اعلان کیا بھی اس کو ایک ہزار روپے دو اعلان تو بھرے دربار میں کر دیا جب ادھر وزیر کی طرح نظر پڑھی تو وہ بیچارہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا کہا خیر اس میں خیر کیا میں مر رہا ہوں بادشاہ نے کہا بھی دربار کی عزت بھی رکھو بھرے دربار میں اعلان کیا اب میں کیسے انکار کروں کہا ٹھیک ہے آپ دے دیں میں تو مر جاؤں گا بادشاہ بجارہ مجبور تو کوئی طریقہ بتاؤ اس نے کہا آپ کو کیا پتہ یہ شاعر ہے بھی کسی کی نظم چوری اٹھا لیا پھر کہ پھر کیسے پتہ چلے اسے کہو کہ میرے وزیر کے سوال کا جواب دو پھر پتہ چلے گا کہ تُو اکل مند ہے پھر ہزار روپے ملے گا بادشاہ نے میٹر لکھا دیا اب مجبور تھا کیا کرتا اس نے کہا ٹھیک ہے جی وزیر صاحب سوال پوچھ لے کہ بادشاہ کے سارے قسم پر بالیں ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں اس نے کہا جی اللہ نے بادشاہ کو بڑا سکھی پیدا کیا سکاوت کر کر کے بال جال جائے اب یہ بھی بادشاہ کی تعریف تھی اس نے کہا بھی اس کو دو ہزار ملنے چاہیے وہ یک نہ شد دو شد اس نے پھر پوچھا تھیری اتھیلیوں پر بال کیوں نہیں اس نے کہا کہ ایسے سکھی بادشاہ سے روز سکاوت لیتے ہیں سکاوت ملے کے بال جار گئے کہتا ہے بادشاہ نے کہا بھی اس کو تو تین ہزار دینے چاہیے اب وہ لیٹ گیا آنکھیں بند کر کرتا ہے یہ آخری سوال رہتا ہے کہ میری اتھیلیوں پر بال کیوں نہیں کہ بادشاہ سکاوت کرتا ہے ہم لیتے ہیں تو حسد سے اتھیلیوں ملتا ہے جل گئے ہیں سارے بالہ تو یہی معاملہ یہاں ہے اللہ تعالیٰ امام صاحب کو عجر دے رہے ہیں امام صاحب عجر ہے اور یہ بیچاری اتھیلیوں مر رہے ہیں کہ ہائے کیوں میں خیامت کو یا اللہ کیا بنے گا ہم تقبیر تحریمہ سے باگنے والے یہ پوری نماز دکھا گیا ہے کیا کریں گے ہم کیا کریں گے کیسے خڑے ہوں گے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے کہ مقاولہ میرا کرتے تھے اور آپ کی تقبیر تحریمہ نہیں تھی عجیب بات ہے مقاولے کے لئے بھی حمد تو ہونے چاہیے نا لیکن آخر گھر جا کے تو بیچارہ کہتے ہی ہوگا نا اور مولانا عبدالغری صاحب بھی یہی شیر پر پہ آیا ہوں گے کیا شوخیاں دکھائے گا ہے نشتر جنوب مدت سے ایک زخم جگر ہی چھلا نہیں کیا شوخیاں دکھائے گا ہے نشتر جنوب مدت سے ایک زخم جگر ہی چھلا نہیں تو جن کے مذہب پر مولانا تقبیر پھیر رہے ہیں مولانا تقبیر پھیر رہے ہیں اب وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ قیامت تک بھی اشتہار جھوٹے دے سکتے ہیں کہ وہ بھی بھاگ گیا وہ بھی بھاگ گیا یہ لکھا ہے کہ امام سے پہلے لوکن کی تقلید کرتے تھے امام ابو حنیفہ سے پہلے یہ تو کونسی کتاب پر تے تھے بخاری یا مسلم یا ترمزی وہ تو تھی نہیں حدیشہ یقینا تھی لیکن ان کو رواہ البخاری جو شرط نہیں کہا جاتا تھا رواہ مسلم نہیں کہا جاتا تھا انہوں نے جمع کر لیا کاری آسم کی قرات تھی اس سمانے میں یا نہیں تھی اور کاری آسم تھے لیکن کاری آسم والی قرات تو موجود تھی اگرچہ اس وقت اس کا نام کاری آسم کی قرات ہے نہیں تھا تو جیسے بخاری کی حدیث کہنا کوئی جرم نہیں اور اس کا یہ بطرم نہیں کہ بخاری سے پہلے حدیث تھی ہی نہیں اور کوئی حدیث کو مانتا ہی نہیں تھا حضرت پاک کے بعد دیکھو حضرت کے زمانے میں یمن میں حضرت ماز کی تقلید ہوتی رہی یا نہیں ہوتی رہی نہیں یمن والوں کی مادری زمان سے رہ گی تھی حضرت حربی تھی نا تو وہ قرآن حدیث ہم سے اچھا مقت ترجمہ جان لیتے تھے یا نہیں لیکن پھر بھی سارے حضرت ماز کی تقلید کرتے تھے خود اجتہانت نہیں کرتے تھے حضرت کے مثال کے بعد مکہ میں عبداللہ بن عباس کی تقلید ہوتی رہی ہزاروں فتح ان کے مصنف ابن عبی شابر عبدالزاق میں موجود ہیں جن میں عبداللہ بن عباس میں صرف مسئلہ بتایا ہے کوئی آیت یا حدیث بطور دلیل بیان اور مسئلہ پوچھنے والوں نے بلا مطالبہ دلیل عمل کیا ہے اسی کا نام تقلید ہے یا نہیں مدینہ بن عبرہ میں زیاد بن سابس کی تقلید تھی بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ کے لوگ حاج کرنے گئے اور ابن عباس سے ایک مطلع پوچھا ان نے حضرت زیاد کے خلاب بتایا تو ان نے کہا لا نہ دو قولہ زیاد ہم اپنے امام کا قول نہیں چھوڑیں گے زیاد کا ابن عباس کو فرمایا کسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں یا کسی اور کو کرتے ہیں کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کی تقلید شخصی تھی ان کی اقوال شاکروں موجود ہیں اور بسرہ میں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر تابعین ہے مکہ میں حضرت عطا کی مشنف دو عبدالزاق بری ہوئی ہے حضرت عطا کے فتوے سے اور بغیر کشی دلیل کے فتوے دیئے ہیں کوفہ میں ابراہیم نقلی کی کتاب الاسحار ابھی یوسف اور امام محمد بری ہوئی ہے بسرہ میں امام حسن بطری کی اور مدینہ میں مجاہد اور شہید ابن مسیم کی تو وہ پہلے ان کی تقلیدیں ہوتی تھی اس کے مذہب چونکہ مدور نہیں ہوئی جیسے بخاری بغیرہ اس کو لکھی نہیں تھی تو جیسے بخاری کے بعد اب بخاری پڑھائی جانے لگی اسی طرح جب فکے مدور ہوگی تب اسی نام سے یہ فکے پڑھی پڑھائی جانے لگی سعودی شاہ سے قرآن میں تو مان رہے ہیں لیکن سعودیوں والی نماز نہیں مانتے ہیں سعودی آل دیسواری نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں ہنفی والی نماز نہیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتے کوئی کہتا ہے ہنفی والی نماز نہیں پڑھتے عجیب بات ہے میں جب عمر پر گیا تو پہلی صاحب میں صرف چار آدمی رفع جانے کر رہے تھے اتنی لمبی صاحب میں ان چار میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سیاہ ہو ایک شافی ہو ایک حملی ہو اور شاہد ایک گار مطلبی ہو باقی ساری صاحب والے نہیں کر رہے تھے تو دیکھو مکہ اور مدینہ تو مرکز ہے نا سب کا حاجی صاحب آنے یہاں باتھے ہوئے پوچھ لیں کہ وہاں تو ہاتھ چھوڑنے والے بھی جاتے ہیں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ہاتھ باننے والے بھی جاتے ہیں تو مرکز میں تو ہر کوئی چلا جاتا ہے دوسری بات یہ کہ مکہ شریف بنے کوئی دست پندرہ سال ہوئے ہیں یا پہلے سے آ رہا ہے جی امام صاحب کے دور سے لے کر تیرہ سو پہنٹالیس تک پورے تقریباً بارہ سو سال وہاں ہنفی خدمت کرتے رہے اب داسی دور پانچ سو سال ہے کتنے سو سال کانچ سو سال میں وہاں کے آئیمہ خطید مدرش سب کے سب ہنفی تھے اس سبانے میں مکہ شریف مکہ شریف تھا یا نہیں ہم دکھاتے ہیں تاریخ میں نمبر وار ہنفیوں نے حاج کرائے وہاں ہنفی وہاں رہے پانچ سو سال میں ایک یار مکلد مکہ اور مدینہ میں صرف ایک کانا لا یج تحد و لا یقلد ہو کہ نہ اجتحاد کرنا جانتا تھا نہ تقریب کرتا تھا امام نہیں خطیب نہیں مدرش نہیں محجد کا خادم نہیں کسی گلی کا خاک رو بھور ہوگا مگار مکلد پانچ سو سال میں ہمیں ایک نام میں ایک ہزار روپے اپی نام ہمیں نام دے گئے اس کے بعد دو سو سال خواردنی رہے دو سو سال سلجوکی رہے چار سو سال یہ بھی کٹے ہنفی تھے ہر ایک تھوڑا سا فرق سمجھے بڑوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں چھوٹوں کے چھوٹے ہوتے ہیں بڑوں کے حوصلے ہنفی چونکہ بڑی جماعت تھی نا انہیں چھوٹوں کے مسلح بھی بچھا دیئے چارے ہوں گے چھوٹے آگئے بڑوں کے اٹھا دیئے تو حوصلے کی بات ہے نا اس کے بعد تقریباً پانچ سو سال خلافت عثمانیہ رہی ترکی خلافت سب کے سب ہنفی تھے ایک مجھے کہنے گا جی اللہ کا شکر ہے وہاں آت سو سال چار مسلح رہے اب ایک ہو گیا ہے میں نے کہا جب چار تھے تمہارا اس وقت میں نہیں تھا اب ایک ہے تمہارا آجگی نہیں ہے تمہیں عزے گیا وہ چار تھے تو ہنفی شاہ بھی مالکی حملی تھے تو کبھی وہاں کے کسی امام نے یہ کہا ہو کہ ہنفی نماز غلط پر مکہ میں نہیں پڑھنے دے گیا ملادے آج تک کبھی کہا ہے کسی نے تو یہ جو یہاں شور مچاتے ہیں ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ وہاں سے نکھوا لاؤ کہ ہنفی جو نماز پڑھتے ہیں غلط ہے نکھوا لائے ذرا تو پھر ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق بنا وہ دیکھو میں نے اس دن بھی بتایا تھا ایک ہوتا ہے خاصا ایک ہوتا ہے ارض عام رفع دینے ان کا خاصا نہیں ارض عام ہے تو شوافے میں بھی ہے نا تو فیصلہ خاصے سے ہوتا ہے خاصا ان کا آج ترابیہ ہے وہاں وہاں کو کونی مانتا خاصا ان کا ہے یہ اونچی آب آج سے جنازہ پڑھتے ہیں ہم جائے نا ہم والنا حاجی مطیع اور رحمان صاحب دامت پر قادم خان پر والا مجھے سنا رہے تھے کہ ہمیں ایک جنازے پر گئے تو وہ امام نے اونچی اونچی اور ہمیں شریف پڑھنی شروع کر دی اب دیچہ نے جو لوگ پیچھے تھے وہ پریشان ہوئے تو بعض لوگ نے پیچھے سے آبادے دیرے شروع کر دی مولوی جی نماز میں ہی جنازہ ہے مولوی جی نماز میں ہی جنازہ ہے انہیں سمجھے تھی نماز ہی پڑھا انلاب جا کرے اللہ حاجی صاحبان بیٹھے ہیں پوچھے کہ وہاں پی اونچی جنازہ پڑھاتا ہے وہ سین طلاق کے بعد بیوی کو حرام کہتے ہیں اور یہ یہاں حلال کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں ان کا فتوہ آ چکا ہے من تلک ابن عدود صلی اللہ علیہ وسلم میں فمن واحد ایک اگرہ سین طلاق کے دی وہ عورت حرام ہے حرام کے عالم اسلامی کا ان میں اور ان میں تو حرام حلال کا فرش ہے انہوں نے آج تک تقلید کو شرک نہیں کہا اور یہ شرک کہتے ہیں یا نہیں کہتے تو انہوں نے آج تک حرفی نماز کو غلط نہیں کہا ایک دو باتیں تو اس سے زیادہ باتیں تھی ان کی مردائیوں سے ملتی ہے تو بھی ان کی ملتی مردائی سے نہیں ملتی ملتی ہے نو تو کیا پھر ان ایک دو باتوں سے مردائی بھی کہا جائے گا ان لوگوں کو خاصوں پر فیصلہ ہوا کرتا ہے ارضیان پر فیصلہ یہ ایک دو باتوں سے دھوکا تو ایسے ہی نو کوئی آدمی بیچارہ گیا وہ لینے کے لیے کسی گاڑی پر سوار ہو رہا ہے ٹکٹ لیٹا نہیں دفا گیا تو ٹکٹ لے کے پوچھا سیسن ماز سے کہ اس کی نشانی کیا ہوتی میں نے گاڑی دیکھی لی کہتا ہے کالا ہینجن ہوتا ہے اور دھوکا نکلتا ہے اس سے وہ بیچارہ باہر نکلا تو کوئی نائل چھوٹا سٹیسن ماز سے کالا سوٹ پر اس ٹکٹ پیتے جا رہا تھا اسے گناہ کے نشانی ہے تو دو لوگ پوری ہے چھلانگ لگائی اور سوپر بیر گیا وہ بیچارہ دیکھ کے یوں یوں تو اسے ٹکٹ دکھایا کہ ٹکٹ لے کے جڑا ہوں گیا سے نہیں جڑا تو کیا واقعی وہ باڑی بن گئی تھی یہ بات نہیں ہے ہمارا ان سے بڑا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ تمہارا تو نام بھی حدیث میں کہی نہیں ہے حضور نے فرمایا ترق تم امرہنی اگر آگے اور کچھ ہوتا تو ذکر فرماتے یعنی امام وغیرہ یہی ترق تو امرہن جو ہے مصطفہ تلاش کا تھی ان کو نہیں ملی تھی یہ بغیر سندھ کے موطع میں ہے اور اس سے آگے شاہ اگلی حدیث ہے سندھ کے ساتھ ساتھ سو دو صفحے پر ہم نے دونوں کو مانا کہ کتاب و سنت پر امن کرو کس طرح جس طرح فقہ سمجھائیں تو یہ کچھ حدیثیں سنایا کرتے ہیں کہ ایل حدیث جنت میں بگار سالکتاب جائیں گے ان حدیثوں کا کچھا چکھا اس رسالے میں میں نے اچھی طرح بیان کر دیا ہے یہ باہر موجود ہے جا سلطہ میں جو یہ دھوکے سے جوٹی حدیثیں سناتے ہیں جوٹی حدیثوں سے بجھنا چاہیے یا نہیں تو یہ آپ وہاں سے بیتے جائیں و آخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین اشتہ سواللہ رب العالمین اشتہ سواللہ رب العالمین واقعی حضرت کی ضراب دیئی ہے مطلب صلی اللہ رب العالمین کارڈیانیوں سے ہمیں جانگل گرائیا ہے وہ قرآن کی آیتوں کا مطلب ذلگ کرتے ہیں قرآن کی آیت کے ثابت ہیں میں تو کوئی شک نہیں ہے مطلب میں جانگا ہوگیا ہے تیسی چیز جس کی ضرورت ہے کہ جہاں حدیثیں دو قسم کی ہو اس میں یہ پتہ لینا کہ مجھے کس کا حتاب ہے صحابہ کام رضا اللہ ہوتا ہے تو یہ تینوں باتیں بیت وقت نصیب کی انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرتوں کام کرتے دیکھ لیا یا کونوں سے سن لیا آج ہمارے بخاری اور ان کے درزہیں رابی ہیں کتنے فرک ہے نا دیکھنے اور سننے میں بڑا فرک ہوتا ہے آپ پر بخاری ہے جب آپ بات کسی سے کرتے ہیں تو بخاطر کے ذہنیت کو دیتا کرتے ہیں اگر وہ آپ کا دبارمنٹل آدمی ہوگا تو آپ کسی اشارت سے کنجھا دیں وہ سمجھا ہے کہ بات دوسرا آدمی ہے تو آپ مسئلہ سے سمجھائیں ایسی طرح جناب نبی ہے اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا باق طریقہ تھا جو مہتر صحابت کے ان کو تو اشارہ فرما دیتے ہیں وہ باق سمجھ جاتے ہیں وہ بیتارے اعرابی آتی ہیں اور ان کو بری تفصیل سے سمجھ جاتے ہیں اگر پھر بھی سمجھ نہ آیا تو وہ یہ اراب کر سکتا تھا کہ حضرت مجھے سمجھ نے وہی پھر سمجھا دیں آج ہم مطلب جو سمجھے ہیں تو ہم اپنے ذہن کو این رسول صلی اللہ کا ذہن سمجھ دیں جب جو میں نے سمجھا ہے وہ حضرت اعق کا مراد ہے اور جو قائد صاحب نے سمجھا ہے وہ حضرت اعق کی مرادی مطلب ہم دو نہیں سمجھ رہے ہیں یہ حدیث کا بیان کر رہے ہیں تو میں حضرت اعق سے کانوا سکتا ہوں کہ جو امین نے سمجھا ہے وہ مطلب صحیح جانے کا علاق سکتا ہے یہ آیا تو صورت تو ایسی صورت میں رجوع کس کی طرف ہو یا ہر آدمی کو سمجھ کا حق ہے سمجھنے کا صحابہ کی مادری زدین عربی ہے صحابہ کو اللہ تبارہ خوضرہ کتاب کرمہ رہے ہیں کہ سارے جہاد پر لن جاؤں کچھ فقی بنو فقی بنو تائتہ 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 ایک یتند ایک یتفقہ ہوں فدو اگر فقہ نام ہے بخاری کا ترجمہ پہلے کا تو وہ بہت اچھا ترجمہ سمجھے تھی عربی سنکا سمجھے تھے یا نہیں؟ قرآن پاک یہاں ترجمہ سمجھے تھے نا فقہ ترجمہ کا نام نہیں ہے یہ کسی گہرائی کا نام ہے یہ کسی گہرائی کا نام ہے اب اس گہرائی کے لئے ہم تو کہاں کہ مہتاج ہیں تک ہم برپاستان کے بعد ان سے چند ہوں گے ہاں یہ بات واضح اللہ رسول نے فرما دی کہ کوئی فقیل نبی نہیں ہے محصول نہیں ہوگا لیکن وہ جب پوری محلت کر کے مسئلہ نکالے گا اگر صحیح نکال دیا تو اسے دو حضر ملے گا اگر اس سے خطا بھی ہوگی تو انہوں نے ایک حضر ملے گا ملے گے نبی پاک کے بعد یہ اتھارٹی صرف فقیل کی اے امت میں اور کسی کے نہیں ہے تیسری بات یہ کہ صحابی